بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر وہ آپ کو کچھ لیگل لوٹے تھے لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر دانش جواب مانگ رہا ہے ڈاکٹر دانش انصاف مانگ رہا ہے تو ہم عام لوگ کہاں جائیں کس سے انصاف مانگیں یہ حال ہے اس ملک میں ڈر سب ایک چھوٹا سا کلپ سناتا ہوں آپ کا یہ آپ کے پروگرام کا نہیں ہے ایک دوسرے پروگرام کا ہے دوسرے انکر کا ہے دوسرے مہمان کا ہے لیکن سوال میں نے آپ سے اس پہ کرنا ہے یہ سنیے وہ قطر گیا اور اس نے وہاں پر یہ کہا کہ حکومت سے کاروبار ختم کر کے میرے ساتھ شروع کر دو اور کابینہ میں بھی آپ نے کہا یہ بات ڈسکس ہوئی ہے یہ کون سا مشیر ہے جس نے یہ حرکت کی ہے سر دیکھیں یہ بات بھی ایک وزیر میں بتائی اللہ اس وزیر کی عمر دراز کرے مشیر کا نام دیکھیں بات یہ ہے کہ برائیے یہ کرے پھٹی صاحب ایکسپوز کرے نا ان کو برائیے یہ کرے کمیشن یہ لے ثبوت آپ ہم سے مانتی ہیں کل کو یہ پھر مجھے کہہ دیں گے آپ کو نہیں پتا دو دن پہل کہ اس ملک میں میرے پاس تو بہت کچھ سچا ہے اللہ جاتا یہ مریم کہتی ہے نا مریم عظمت سعید آپ کے پاس آپ نے بھی ایسی خبریں دینی ہیں اس نے کہا اس نے کیا یہ ہو گیا آپ بھی یہ اور شی کی بات ہی کر رہے ہیں کوئی ایک نام نہیں لیتے آپ تو سنی سناری خبر نہیں آگے کرنا چاہیے نا آپ تحقیق کریں اس کے اوپر لا پھر بات کریں میں تو تحقیق کر کے مات اللہ کے حکم سے خبر دیتا ہوں میں اپنی کریڈی بلٹی مجھے خبر سے دس کو نہ دیتا لیکن مجھے ظالموں کا نشانہ بھی پتا ہے بڑا پکا ہے ٹھیک سیر نشانہ بڑا پکا ہے در صاحب اس میں سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ آپ کا پرورم پہلے بھی اور ابھی بھی ایک اس میں نام زلفی بخاری آتا ہے اس میں بھٹی صاحب نے کہا کہ میں کیسے بتا دوں کہ وہ زلفی بخاری ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے بتا بھی کہیں اور وہ کیا بھی رہے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ زلفی بخاری کے پاس ایسی جادو کی کیا چھڑی ہے جو جا کے قطر کی حکومت سے کہہ رہا یہ بھٹی صاحب نے وہاں ریپورٹ کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ سے بزنس نہ کرو ہماری کامپنیوں سے بزنس کرو اور پھر اس نے یہ کہا کہ وہ کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے عمران خان کی کیا گدر سنگی ہے کیا رشتے داری ہے کیا خاص طلق ہے عمران خان صاحب کہ ان کے بغیر کہیں ہلتے نہیں اور وہ سب کچھ زلفی بخاری کر رہے ہیں آپ کا دو دفعہ پروگرام بھی بند کروا چکے ہیں دیکھئے میں یہ جو یہ والے جو سلسلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو اتنا نہیں رکھتا ہوں بٹی صاحب زیادہ جانتے ہوں گے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب کا کیا اثر رسوخ ہے اور زلفی بخاری صاحب کے حکومت میں کیا ان کا رول ہے تو یقینا ان کا جو رول ہے حکومت میں جو مجھے پی ٹی آئی کے منسٹر بتاتے ہیں یا اور لوگ کو بتاتے ہیں یا ہمیں بھی بتایا ہے یا ان کے ایڈوائزر بتاتے ہیں بلکہ ان کے اپنے منسٹر اور ایڈوائزر جس طرح کے ہمیں ٹیکس بھیجتے ہیں اس کے حوالے سے زلفی بخاری کے خلاف کرپشن کی چیزیں ان کے اپنے منسٹر بھی بھیج دیتے ہیں آپ سوچئے لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پرائیم نسٹر سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں جب آپ کے پاس یہ چیز ہے اور آپ ان کی یہ چیزیں ہمیں بھیج رہے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پرائیم نسٹر کو بتائیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیم نسٹر ان کے خلاف ایک لب نہیں سنا چاہتے ہیں یعنی منسٹر پی ٹی آئی کا کہہ رہا ہے پولٹیکل ان کی پارٹی کے اہم آدمی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ٹیکس کر رہا ہے میں اوش ہو بھی پڑھ سکتوں لیکن مناسب نہیں اچھی بات نہیں کسی ہی بات ہے تو کہنے کا مطلب یہ آپ خود اندازہ کر لیں میری اور آپ اپنی بات تو چھوڑیے میرا پرائیم نسٹر سے جب رہو کلاس نے سوال کیا کہ جناب آپ نے پرائیم نسٹر کیوں بند کیا تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی تھی ان کو کہ مجھے نہیں پتا لیکن انہیں نہیں کہا اس کا مطلب ان کو پتا تھا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ بہت اہم خبر ہے جو مجھ سے شیئر کی تھی ڈاکٹر پردوس آشیق آمان نے وہ زمانے میں وہ ان فارمیشن منسٹر تھی میں کوڈ نہیں کرنا چاہتا وہ خبر کیا ہے لیکن ان کی بات سے یہ تو اندازہ ہی ہوا تھا یہ ہو گیا تھا کہ جناب علی کس کا اثر رسوخ ہے کیوں ہے اور کون اس میں انوالو ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن شخصیت کا آپ نے نام لیا ہے ان شخصیت کی اہمیت تابعہ بہت ہے وہ ان کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بہت سے سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے ایک فون کے اوپر کوئی منسٹرز کسی منسٹر کو میں منسٹر کو کوٹ کر رہا ہوں ان کے نام نہیں کوٹ کر رہا لیکن برا رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہماری گورنمنٹ میں انٹرفیر کر کے جو ہے نا ہماری منسٹری میں انٹرفیر کر کے وہ جو چاہتے ہیں کرا لیتے ہیں ہم روک نہیں سکتے ہیں تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی پلکل چوزیت ہیں اور کیوں ہیں سب جانتے ہیں اس پہ میرا خیال ہے مناسب نہیں میرا خیال ہے بس ان کے ہاتھ میں بھی کئی موقع ہے جب اتنے طاقتور ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ڈرس اپ میں ظاہرے پاکستان میں پلا بڑا ایجوکیشن ہر چیز ہر چیز کی ایک یونین ہوتی ہے آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں کسی ایک کو پکڑے سارے مزدور فیکٹری بن موچی لوہار ترہان کسان ہر جگہ پہ روڈ بن سڑک بن پڑے لکھے لوگوں کی یونین کوئی نہیں ہے جب ایک اینکر کو نکالتے ہیں تو باقی کوئی کچھ نہیں کرتے یہ بدقسمتی ہے ہمارے یہ اس میڈیا میں پاکستان میں دیکھیں پروفیشنل جیلیسی تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن عجیت آپ نے بات بتایا ہے کہ لیور یونین یا ٹری یونین یا ایسی چیزیں جس میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اختلافات کو بلا کر اپنے مفادات کے لیے آئے جاتے ہیں لیکن ماضی میں میرا تو چھوڑی کہ اس مسئلے کو کوئی اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے مجھے پتا ہے میرا خدا اس مسئلے کو دیکھ رہا ہے اور اس سے زیادہ اٹھانے والی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے تو میں نے تو اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا اور لوگوں کے سپرد کر دیا ہے اور میں نے حکومت سے پوچھا بھی ہے کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے اس انتقام کا کیا مثلا جواز کیا ہے ابھی میں پوچھوں اگر ہے تو لوگوں کو بتائیں ان رائٹنگ